دیکھئے ایک حدیث ہے نکاح کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کہ اللہ کے نزیق سب سے اضاف مبغوث چیز اطلاق ہے اگرچہ حلال کیا گیا ہے اس کو لیکن وہ بہت اضاف مبغوث چیز ہے تو بہت دیں سوچتا تھا کیا بات ہے کہ مبغوث اتنی زیادہ ہے اگرچہ اس کو حلال کیا گیا ہے تو اس کا جواب مجھا ہے ایک اور حدیث ہی ملا ایک حدیث ہے کہ ابلیس ہے یعنی ابلیس وہ ہے جو شیطانوں کے سردار ہوئے تو وہ اپنا جلسہ کرتا ہے سمندر پر سوائے دنیا کے شیطان اکٹھا ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تو ہر ایک کچھ ایک کچھ بتاتا ہے کہ میں نے کسی کا قدر کروا دیا میں نے کسی کا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ابلیس ان کی باتوں کو کچھ دھیانے دیتا ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک مائٹ کا پل جب تھے ان کے پیشے لگ گیا اور اتنا ان کو آپس میں ریفٹ پیدا کیا کہ طلاق ہو گئی تو ابلیس کہتا ہے نام آنتا ہاں تو نے کام کیا تو اس کے بانے ہی کہ دو آدمی شادی میں کر کے ایک دوسرے سے ساتھی بنائیں پھر میں طلاق ہو جائے تو وہ شیطان کی فتح ہوتی ہے یعنی طلاق شیطان کی فتح ہے یعنی شیطان نے یعنی ابلیس نے جو شروع میں جو اللہ تعالیٰ کو چلنجیا تھا کہ اللہ احترم نے کرنے کے ضروری ہے تو ہم اللہ قیلہ میں بیشتروں کو پہلے اس کیم سے دور کر دوں گا تو طلاق وہ چیز ہے پھر میں نے سوچا کہ آخر اس میں اور کیا گہرائی ہے تو پھر مجھے وہ آیت یاد آئی ہے جو نکاح کے بارے میں ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ عورت و مرد کے ضرور میں اللہ نے محبت رکھی اور رحمت رکھی تو دیکھیں یہ محبت جو ہے صرف انسان میں ہوتی ہے انیمل میں نہیں ہوتی انیمل میں بھی تعلقات ہوتے ہیں چڑیوں میں ہوانات میں سب بھی میں وہ اسی طرح قائم ہوتا ہے جو عورتان کے دنوں میں قائم ہوتا ہے لیکن مبدت کسی میں نہیں ہے تو ان سب باتوں پر سوچتے ہوئے میں یہ سوچ بایا کہ یہ نکاح کا جو معاملہ ہے اس کا داریک تعلق ہے خلق اللہ سے یعنی اللہ تعالی کے جو کرشن پلان ہے اس سے داریک طرح پر اس کا تعلق ہے اللہ تعالی کے کرشن پلان سے اس کی معنی ہے کہ اگر جہاں نکاح کا تعلق ٹھوٹے تو اس کی عزت پڑتی ہے کرشن پلان آف گارڈ پر داریک وہ معاملہ جبارتائید ہوتا ہے موسیقا 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 موسیقی